شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا کہ کچھ حدیث کی روشنی میں مدینہ المنورہ کی تاریخی پسمنظر ہمارے سامنے آ جائے تاکہ اسلامی شہر اور ہمارا مسکن اور ماوہ اور منجاں ہیں تو اس کی تاریخی پسمنظر کیا ہیں اور مدینہ المنورہ کے فضائل کیا ہیں تو فضیلت کے اعتبار سے پہلے یہ سمجھیں کہ دنیا کی زمینوں میں سب سے افضل ترین اللہ رب العالمین نے جیس زمین کو اور جیس جگہ کو بنایا وہ اپنے تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے مسکن اور آرامگاہ بنا دیا اور یہ ہے مدینہ المنورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ المنورہ پسند نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مدینہ طیبہ کا ارادہ فرمائے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائے اور مدینہ کو اپنا جائے مسکن بنائے خود رب العالمین نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا عظمت والا اور کتنا مبارک شہر ہوگا اسی لئے چنانچہ مدینہ المنورہ کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہیں آپ نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ تَعْلَى سَمَّ الْمَدِينَةَ تَعْوَى کہ اللہ رب العالمین نے خود مدینہ المنورہ کا نام جو ہے وہ تابہ رکھا ہے اور تاریخی پسمنظر کے اسی بار سے دکھا جائے تو امام نوی رحمت اللہ علیہ نے بھی مدینہ المنورہ کے تقریباً ایک ہزار نام نکل کیے ہیں اور جو فضیلت کی چیز ہوتی ہیں اور جو عظمت کی چیز ہوتی ہیں اس کے نام عموماً زیادہ ہوا کرتے ہیں اب شہر ایک ہے لیکن نام ان کے ایک روایت کے اعتبار سے ہزار نام ہے اور خود اللہ رب العالمین نے بھی نام اس کا رکھا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام رکھا ہے چنانچہ اس حدیث قدسی سے جیسے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا نام تابہ رکھا ہے روایتوں میں تابہ کا لفظ بھی آتا ہے تیبہ کا بھی آتا ہے اور تیبہ کا بھی آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا نام مدینہ رکھا ہے تابہ، تیبہ اور مدینہ کو ہم سمجھیں تابہ اور تیبہ اور تیبہ ان تینوں کے نام قریب قریب ایک ہے پاکیزہ، برکت والا، صاف ستھرا، عظمت والا یہ تابہ، تیبہ اور تیبہ کا ترجمہ ہوتا ہے تو مدینہ المنورہ ہر اعتبار سے پاک بھی ہے اور ہر اعتبار سے تیب اور صاف ستھرا بھی ہے اور ہر اعتبار سے قابل عظمت اور مبارک بھی ہیں عظمت والا تو جیسے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرف ہجرت کا حکم فرمایا اور آپ نے جس کو دار الحجرت بنایا وہ خود مدینہ ہیں اور صرف ہجرت کی جگہ نہیں بنائی بلکہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لئے آپ کا مسکن بنا دیا مدینہ المنورہ کی زندگی اسلام کے اعتبار سے آپ کی دس سالہ ہے اور مکہ المکرمہ کی زندگی آپ کی دیکھی جائے تو وہ تیرے پن سالہ ہے نبوت سے پہلے آپ چالیس سال تک مکہ مکرمہ میں رہے نبوت کے بعد آپ تیرہ سال مکہ المکرمہ میں رہے کل تیرے پن سال کی عمر آپ نے مکہ المکرمہ میں گزاری ہجرت کر کے فتح مکہ سے پہلے آپ نے دس سال مدینہ المنورہ میں گزار دی ہے پھر آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا دیا اور آپ کا روزہ اور آپ کی قرارگاہ اور آپ کی آرام کی جگہ کو قیامت تک کے لئے اللہ رب العالمین نے مدینہ المنورہ کو بنا دیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیس ذات اقدس کے لئے اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بسایا ہو اور بنایا ہو اس کائنات کے بسانے والے اللہ نے جس جگہ کو اپنے پیارے نبی کو اگر کوئی سی جگہ ہمیشہ کے لئے مسکن بنایا تو یہ مدینہ المنورہ کا بنایا اور مدینہ المنورہ دینی اعتبار سے تمام عدیان پر غالی رہا کس طرح تو اسلام کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ امیر تو کریتا تاکل القرآ یکولن یسری کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ میں ایک ایسی بستی کو اور ایسے شہر کو اور ایسی آبادی کو اپنا مسکن بناو کہ جو آبادی اور جو بستی اور جو شہر یہ تاکل القرآ تمام بستیوں کو کھا جائے گی یعنی تمام بستیوں پر غالب آ جائے گی یکولن یسریب لوگ ان کو یسریب کہتے ہیں وحی المدینہ حالانکہ وہ مدینہ ہیں اور مدینہ میں آپ نے کیا فرمائے تن فی ناس کمائن فی لکیر خبہ سہدی دیا کہ مدینہ تل منورہ بورے لوگوں کو گندے لوگوں کو اپنے شہر سے اپنی بستی سے ایسے نکال فیک دے گا جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو اور لوہے کے میل کچل کو نکال دیتا ہے بھٹی میں لوہا ڈالا دیاتا ہے تو تمام زنگ کو تمام میل کچل کو آگ کی بھٹی دور کر دیتی ہیں اسی طریقے سے مدینہ تل منورہ یہ دینی اعتبار سے انہی لوگوں کے لئے مسکن اور قرارگاہ بنے گا جن میں توحید ہوگی جن میں دنداری ہوگی اور جو اللہ کے نبی سے محبت کریں گے انہی کے لئے مدینہ مسکن بنے گا اور اگر جس میں ایمان میں کمزوری ہوگی توحید میں کمزوری ہوگی مدینہ اس کا مسکن نہیں بنے گا بلکہ مدینہ اس کو فیک دے گا چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مردبہ بستی سے ایک دیاحتی آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ میں مدینہ میں آپ سے بیعت کر کے رہنا چاہتا ہوں میں مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی آپ سے بیعت فرمائی خوش دن ہوا تو انہیں بخار ہو گیا اور بخار کے اندر وہ تاب نہ لا سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا عقل نبایاتیہ محمد اے محمد میں نے جو عرض سے مدینہ میں رہنے کی بیعت کی تھی وہ بیعت میں توڑ دیتا ہوں اور میں واپس اپنے وطن چلا جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً بنا فرمایا اور فرمانے لگے کہ نہیں آپ مدینہ رہو پھر انہوں نے عرض کیا کہ عقل نبایاتیہ محمد اے محمد میں رہنا نہیں چاہتا ہوں مجھے مدینہ میں غوارہ نہیں ہے مجھے اپنے وطن چلا جانا ہے آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں آپ مدینہ ٹھیریے تیسری مردبہ کا کہ نہیں اب تو مجھے رہنا ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں آپ کے لئے مدینہ بہتر رہے آپ مدینہ رہیے اخیر میں مجبور ہو گیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر چلا گیا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا انم المدینہ کلکین کہ مدینہ یہ آج کی بھٹی کی طرح ہے ینفی الناس کہ ان لوگوں کو جن کے اندر ایمان میں قوت اور طاقت نہیں ہے جن کے اندر اسلام سے محبت نہیں جن کو شریعت کے آقام سے دلچسپی نہیں ہے اللہ تعالی مدینہ سے ایسے لوگوں کو یوں ہی نکال دیتا ہے کبھی مرض میں مقتلع کر کے کبھی پریشانیوں میں مقتلع کر کے تاکہ مدینہ المنورہ ایسے لوگوں کی جائے قرار نہ بھریں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ المنورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ دیگر مقامات دیگر شہر کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے اعتبار سے غلبہ عطا فرمایا وہ الگ طرح سے لیکن مدینہ المنورہ کے اندر دین جو غالب فرمایا وہ اطاعت سے فرمابرداری سے سکون سے مدینہ المنورہ کو شہر برانے کے لئے آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی مدینہ میں اسلام فیلانے کے لئے آپ کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی کسی سے صلاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ اہل مدینہ مکت المکرمہ میں حج کے لئے آئے آپ نے دعوت اسلام کو دیا انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے شہر میں آ کر دین کا کام کیجئے تو مدینہ وہ ہے کہ دین کے اعتبار سے سب پر غالب آئیں گے اور جو بھی لوگ مدینہ میں بسے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو غالب کیا ہے اسی لئے اس حدیث میں کہا کہ یکون انہیں یسرک کہ لوگ اسلام سے پہلے اس کو یسرک کہتے تھے اور یسرک یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک کا نام ہے اور انہوں نے سب سے پہلے مدینہ المنورہ کو آباد کیا زمانہ جاہریت میں اسلام سے پہلے اور ان کا نام یسرک تھا اس نے اس جگہ کا نام اس شہر کا نام پڑ گیا یسرک پھر اس کے بعد قوم ایمالہ کا آئی جب قوم ایمالہ کا آئی تو انہوں نے ان لوگوں پر غلبہ حاصل کیا ان لوگوں سے فتح حاصل کی تو قوم ایمالہ کا بسی اس کے بعد یہود آئے یہود گالیب آئے پھر اس کے بعد نصارہ آئے نصارہ غالب آئے اس کے بعد پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے سابعہ کے تشریف لائے اور ہمیشہ کے لئے غالب آگئے اس نے اب قیامت تک کے لئے مدینہ مدینہ رہے گا وہاں دینی اعتبار سے اطاعت فرما برداری اور دینی اعتبار سے سکون اور قرارگاہ بنے گی مدینہ کے اندر کبھی دجال داخل نہیں ہوگا مدینہ کے اندر کبھی کوئی مشرق رہ نہیں سکے گا شرک و کفر کرنے والا خلاف شرع چلنے والا کبھی مدینہ کو اپنا مسکر نہیں بنا سکتا ہے جیسے کہ اس بدبو کے واقعے سے اور دیاتی کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوا اسی لئے آپ نے ایک حدیث پاک میں فرمایا لا تقوم السا حتی تنفی المدینہ شیرہ رہا کما انفی القیر خبس الحدید کہ مدینہ المنورہ قیامت اس وقت تک اللہ رب العالمین قائم نہیں کریں گے جب تلک کے مدینہ المنورہ سے خبیص لوگوں کو نکالنا دیں شریر لوگوں کو نکال دیں جیسے کہ آپ کی بھٹی میل کچل کو برباد کر دیتی ہیں نکال دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں ایسے ہی آپ نے فرمایا تنفی المدینہ شیرہ رہا مدینہ المنورہ شریر ترین لوگوں کو بیدین لوگوں کو نکال دیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالی قیامت قائم کریں گے اسی لئے رواہے تمہیں آتا ہیں کہ قیامت سے پہلے ایمان سمیٹ کر مدینہ المنورہ پہنچ جائے گا کیا مطلب اہل ایمان جو ہوگے وہ تمام کے تمام لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا مسکن بنائیں گے اس میں کچھ کچھے لوگ بھی ہوگی کچھ شریر قسم کے لوگ بھی ہوگی تو تمام کے تمام پہنچ تو جائیں گے لیکن اللہ رب العالمین مدینہ المنورہ کی زمین کو تین مردبہ جنجوریں گے زلزلے کی شکل قائم ہوگی لوگ گبرائیں گے اور لوگ گبرائیں گے تو تین زلزلے کے بعد کچھ لوگ مدینہ المنورہ سے نکل جائیں گے اور روایتوں میں آتا ہے کہ تقریبا ستر ہزار یعنی ستر ہزار انسان ہوگے کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کر دوسری بستیوں میں چلے جائیں گے جب یہ چلے جائیں گے تو نیک ہی لوگ رہیں گے برے لوگ نہیں رہیں گے تو مدینہ المنورہ سے اگر کوئی رہنے کا ارادہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ زلزلے کی شکل میں زمین کو ہلائیں گے مدینہ المنورہ سے ایسے لوگوں کو خالص کر دیں گے اس لئے مدینہ المنورہ کے اندر جب ہم جائیں اور مدینہ المنورہ کی طرف روح کریں تو روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ المنورہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہئے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی ہر چیز کے لئے دعا کی چنانچہ یہ روایتوں میں آتا ہے کالیمن حضرت جابیر بن عبداللہ مرحب سے روایت ہے حضرت علی سے روایت ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے باہر جا رہے تھیں آپ مقام ہر راہ پر پہنچے عضو کا پانی منگوایا صحابہ نے آپ کو عضو کا پانی دیا آپ نے عضو فرمایا عضو فرمانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کی تگبیر فرمائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے اے اللہ تو نے اپنے خلیل اور اپنے نبی عبراہیم کے لئے مکت المکرمہ کو برکت والا بنایا تو نے وہاں کی چیزوں میں برکتیں دی لوگوں کے دل اسی طرف کھیچے جا رہے ہیں اور اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہو تو میرے مدینہ کے مود میں میرے مدینہ کے سامے اور مدینہ کے رہنے والوں میں برکت عطا فرما اور جو مدینہ کے رہنے والوں سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما یہ آپ نے دعا فرمائے اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ والوں کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے مدینہ والوں کو عضا اور تقلیق ہو چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کی بددعا بھی ہیں اس لئے مدینہ جا کر سکور اور اکار سے رہنا چاہئے وہاں کے لوگوں سے ہمیں جھگڑنا منع وہاں کے لوگوں کے سامنے اونچے آواز سے بولنا منع اس لئے کہ مدینہ یہ مدینہ تُر رسول ہے اللہ کے نبی کا سہر ہے صحابہ اکرام کو کتنی مدینہ کی عظمت تھی ایک روائے سے معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو جب اپنے مکان کی ترمیل اور اصلاح کی ضرورت پڑی اور ایک دروازہ اور کیوار بنانا تھا تو ایک بنہی اور ستھار کو بولایا اور بولانے کے بعد فرمایا کہ مکان کا کیوار بنانا ہے لیکن اس کیوار اور دروازے کو یہاں نہیں آپ جنت البقی سے باہر چلے جائے اور وہاں جا کر اس کو پورا بنا کر آئے اور اس کے بعد لگا دیجئے اس لئے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے شہر کے اندر ایسی آواز آئے کہ تُو کام کر رہا ہو اور مدینہ الرسول کے اندر شور و شگف ہوتا ہو مجھے یہ پسند نہیں ہے انداز لگائیں صحابہ اکرام کو کتنی محبت ہوگی اور دوستو یہی نہیں تنیل روایتیں آتی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام مالک اور حضرت امام قاسم نالو تیرامت اللہ علیہ کہ جب صیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کی محبت سچے کرنے والے تو یہی ہیں ہم کیا ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ سے اتنی عزبت فرماتے تھے اتنی محبت فرماتے تھے کہ قضاء حاجت مدینہ میں نہیں کرتے تھے جب مدینہ المنورہ آتے جب طلق رہتے روزے سے رہتے اور دین میں ایک مردبہ پیشا پاکھانے کے لئے جاتے تو کہیں دور بستی میں چلے جاتے تھے مدینہ میں نہیں کرتے تھے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ روایت میں آتا ہے کہ سترہ سال سے یہ درس حدیث مجید نبی میں دیتے تھے لیکن جب سے درس حدیث دینا شروع کیا موت تک مدینہ المنورہ میں روزے سے رہے اور کبھی پیروں کے اوپر چپل نہیں لگائے کبھی جھوٹے نہیں پہنے اور فرمایا کرتے تھے کہ کیسے میں اپنے پیروں کے اندر جھوٹے پہنوں اور کیسے میں اپنے پیر کے اندر چپل پہنوں کہ جس شہر کی زمین پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمیں مبارکن پڑے ہو اور میرے چپل پیارے آقا کی قدمیں مبارکن پڑے یہ میں غوارہ نہیں کرتا ہوں یہ تھا امام مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ مدینہ المنورہ تو دیکھتے تھے تو تڑپتے تھے اور سواری سے اتر کر دوڑتے ہوئے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ سنگلاک مدینہ المنورہ کی زمین آپ کے پیروں کو کھونالوت کر دی 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 آپ وہ جوش محبت اور فرط محبت میں انداز بھی نہیں ہوتا اور پیروں کے اوپر آپ چپل کبھی نہیں لگاتے یہ کیوں اس لئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے یہ کیوں اس لئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے اور جس نبی سے جس کو محبت ہوتی ہے تو نبی کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے نبی کے شہر سے ہمیں محبت ہو یہ ایمان کی علامت ہے نبی کے وطن سے محبت ہو یہ ایمان کی علامت ہے اس لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا حضرت جابیر فرماتے کہ اے اللہ تو ان لوگوں کو برباد کر دے جو لوگ مدینہ جو نبی علیہ السلام کو تقلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے لڑکے نے کہا حضرت جابیر کے کہ ابباجان اللہ کے نبی تو رحلت فرما گئے وصال فرما گئے آپ تو ہینی آپ کو اپنی قبر مبارک میں آرام فرماتے ہیں پھر نبی کو کیسے تقلیف پہنچائیں گے تو آپ نے فرمایا اے بیٹا نبی کو اس طرح کے جو مدینہ میں رہتے ہیں ان لوگوں کو جو تقلیف پہنچائیں گے گویا کہ انہوں نے نبی کو تقلیف پہنچائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پروایا اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور کائنات میں بستے والے ہر انسان کی لانت تو اس آدمی پر جو مدینہ والوں کو تقلیف پہنچاتا ہے تو ہم جب مدینہ المنورہ جائیں تو وہاں کے لوگوں سے بھی محبت کریں وہاں کے لوگوں سے بھی ہم لوگ پیار کریں ایسا نہیں کہ حج کے لئے گئے ہیں مقدس جگہوں کی زیارت کریں اور فرط محبت میں ایسے اصول توڑ بیٹھیں کہ بجائے رحمت کے ہمارے لئے عذاب کا ذریعہ بن جائے شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینہ جیسا شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینہ جیسا امن میں نوح نبی کے ہے سفین جیسا امن میں نوح نبی کے ہے سفین جیسا